نمسکار دوستو ہریانہ میں جو مزدوروں کے فارم بھرے جارے تھے جس میں ایک ہزار ایک ہفتے کے ملنے ہیں تو اس میں آپ کے جلے میں آپ کی تحصیل میں آپ کے گاؤں یا آپ کے وارڈ میں ابھی تک کتنے الیجیبل ہیں اور کتنے ریجیکٹ کر دیئے گئے ہیں اور کتنے کو ویریفائی کیا گیا ہے وہ پوری ریپورٹ آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی نمسکار دوستو میرے نام سنجے کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل سنجے ٹیک اپ ڈیو تو شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ویب سائٹ پر جانا ہوگا جس کا جونسی ویب سائٹ ہے یہ poporpreg.haryana.gov.in جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپسن میں دے دوں گا تو آپ اس سائٹ پر آ جائیں گے ٹھیک ہے دوستو اس میں لوگن کرنے کی کوئی جورت نہیں ہے تو سائٹ پر آنے کے بعد دیکھئے یہاں پر لکھا ہے کلک ہیئر ٹو سی دا ٹوٹل ریسٹیشن ریپورٹ اس کو کوئی بھی شٹیجن چیک کر سکتا ہے کوئی دیکھر نہیں ہے میں کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد اس طرح سے آپ کے سامنے ایک نیا پیج کھل کے آ جائے گا تو یہاں پر سٹارٹنگ میں دے رکھا ہے ٹوٹل ریسٹیشن کتنے ہوئے تھے تو ٹوٹل ریسٹیشن ابھی تک چار لاکھ باتر جار اکسو پچیس ہوئے تھے جس میں سے اگر ہم ٹوٹل ایلیجیویل کی بات کریں تو ایک لاکھ چھپن جار اکسو چممن ہے ڈی سی نے ایلیجیویل نکالا تھا ان میں سے ایک لاکھ انیس جار چھسو چھنٹر ویریفائی کیے تھے ڈی سی نے چھبیس دو سو تھانوے ہزار چھبیس جار دو سو تھانوے اور ریجیکٹ کیے ہیں انہوں نے دو اونتیس ہزار تین سو نو آسی اور پینڈنگ ہے بھی ترے سٹ نو سو نو آسی یعنی کہ ڈی سی کے دوارہ یہ ریجیکٹ ویریفائی ریجیکٹ اور پینڈنگ اس کے بعد لیب کے دوارہ تیرہ ہزار ستر ایلیجیل ہیں جس میں سے ویریفائی کیے ہیں لیب نے چودہ سو بائیس ریجیکٹ کیے ہیں اکیس سو سیٹھ اور پینڈنگ ہے انتاریس سو چھبیس اور ہولڈ پر ہیں پندرہ سو پچپن تو آپ جان لیتے ہیں کہ یہ تو آگے آپ کا ٹوٹل جیسے کی جلے کے حساب سے لسٹ آگیا اب آپ کو کرنا کیا ہے دیکھئے یہاں پر جیسے میں جینڈ ڈسٹک کو لے لیتا ہوں تو یہاں پر جینڈ پر میں کلک کرتا ہوں جینڈ پر کلک کرنے کے بعد دیکھئے آپ نیچے جائیں گے تو یہاں پر جینڈ ڈسٹک کے سارے کے سارے بلوک آ جائیں گے آپ کے سامنے یہ دیکھئے سفید دو بی ایل کا مطلب ہے یہ گاؤں کے ریے سو کرے گا جینڈ کے گاؤں کے ریے جینڈ ایم سی اچانا گاؤں کے ریے نروانا گاؤں گاؤں کے ریے سارے جولانا گاؤں کے ریے پلووکہڑا تو بی اے لکھے ہیں وہ گاؤں کے ریے ہیں اور ایم سی لکھے ہیں وہ سہر کے ریے ہیں تو یہاں پر توٹل جیسے کی جیسے میں سفید دو بی ایل پر کلک کر لیتا ہوں اب سفید دو بی الا پر کلک کریں گے تو اس کو نیچے کر لیجی آپ یہاں پر آپ کے گاؤں کی ٹوٹل لسٹ آ جائیں گی کہ آپ کے گاؤں میں گاؤں کے حساب سے کتنے ریشیشن ہوئے ہیں جیسے کی سٹارٹنگ میں لاسٹ کا دکھاتا ہوں آپ کو جیسے یہ دیکھئے جیسے ہوسیار پورا لے لیتے ہیں جیسے اس میں ایک ہی ریشیشن سٹارٹ اوپر سے لیتے ہیں جیسے سنگانہ گاؤں ہے وہاں پر ٹوٹل ریشیشن سات سو اکتالیس ہوئے ہیں ایلیز جل وہاں پر ایک سو چوہتر کو ہی ملی ہے کہ ایک سو چوہتر ہی ایلیز جل ایک سو پہنسیٹ ڈی سی نے کہا ہے اور اس میں سے ڈی سی نے تین تیس کو ویریفائی کیا ہے کلوٹ ایک سو چوہتر کو ریجیٹ کر دیا ہے اس میں سے ٹھیک ہے دوستہ اور پینڈنگ پہ ہیں بھی آٹھ انہیں کی ان کی ابھی ابھی فیریفیکیشن باقی ہے اور لیب کے دوارہ دو ایلیز جل تھے جبکی ویریفائی جیرو اور پینڈنگ پہ ہیں بھی دو تو اس طرح سے آپ گاؤں کے حساب سے اپنا ڈاٹا چیک کر سکتے ہیں کہ کس گاؤں میں ٹوٹل کتنے ریشیشن ہوئے کتنے ایلیز جل ہیں ڈی سی نے کتنے کو ویریفائی کیا کتنے کو ریجیکٹ اور کتنے کو پینڈنگ کر رہا ہے آپ پورے ہریانے کی لیسٹ ایسے چیک کر سکتے ہیں اب جیسے ہم سفیدوں کے یہ گاؤں کی لیسٹ چیک کی جیسے مال لو آپ ایم سی کی کریں گے ایم سی پہ کلک کریں گے اور نیچے آ جائیں گے آپ وارڈ وائز وارڈ کے حساب سے آپ کے سامنے آ جائیں گے اس وارڈ میں ٹوٹل کتنے ریشیشن ہوئے تھے کتنے ایلیز جل ہیں ڈی سی نے کتنے ایلیز جل یہ ہیں کتنے ویریفائی کیا ہے ڈی سی تو اس طرح سے آپ پوری ریپورٹ چیک کر پائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو اس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں جو جو آپ نے فارم برے تھے گاؤں وائز کتنے ابھی تک پینڈنگ کتنے ویریفائی ہوئے ہیں اور کتنے ایلیز جل تھے تو یہ انفرمیشن آپ کو کیسی لگی انفرمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور چینل پر پہلے بڑھائیں تو چینل کو سبکرائب کر لیجئے دنیا واد دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے